دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب ریسی دے گا دھمکی اور دھمکی بھی تھوڑا گنا نہیں بلکہ اس سمیں کافی زیادہ دھمکی دیتا ہوا نظر آنے والا ہے وہ بھی وکرانت سے بولے گا کہ چاہے تو لاکھ کوسس کر لے لیکن میں بھی لاکھ کوسس کروں گا کہ لکشمی کے ساتھے تم سے نہ ہو جس کے بعد میں اس سمیں بولتی ہوئی نظر آنے والی ہیں نیلم کی ریسی تمہاری کیا حم محمد ہے جو تم لکشمی اور وکرانت کی سادھی رکھا رہے تو میں کیا لوگ ہے لکشمی سے جس کے بعد میں ملس کا بولتی نظر آئے گی کہ انٹی اسے کچھ سمیں کے لیے اس گھر سے ہی کسی بہار جگہ بھیج دو اور وہاں پر شپ کر دو کیونکہ یہ اس گھر میں رہے گا تو کوئی نہ کوئی بھوال کرتا رہے گا دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لکشمی اپنے ہوتے ہوئے کبھی بھی ریسی کبھی برا نہیں چاہتی لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ گھر میں میری وجہ سے ری ریسی کو ٹارگیٹ کرنے کا کوئی بھی موقع کوئی بھی انسان چھوڑ نہیں رہا ہے لیکن اب دیکھنا دلچس ہوگا کہ آخر کار کیا راستہ اپنا پاتے ہیں ریسی ریسی کی بات کی جائیں تو ریسی نے پہلے بھی بول دیا تھا اس چیز کو اور اب پھر سے بولتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو ہوگا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا اور میں اس وکرانت کو ایکس پوز کروں گا کہ یہ پہلے سے ہی ایک لڑکی کے ساتھ میں ہے اور یہ لکشمی کی جنگی خراب کرنے کے لیے ہی پھ باتی دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب جب ریسی اپنے پاتا ہے تب تب کسی بھی انسان کا کبھی بھی بینڈ بجانے میں سکچم ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ کب کیا کیسے اور کیوں کرنا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ملسکا بھی تھوڑی ٹینسن میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ملسکا کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ریسی میری پوری کی پوری پلاننگ کو بیکار کروا دے کیونکہ دوستو ملسکا کی پلاننگ تھی کہ کسی بھی طریقہ سے ریسی اور لکس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں دوستو ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اینڈ کومنٹ کر کے جنوب ہوتا ہے گائیس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکیو شو مجھ کے اپنے میرے کو سپورٹ کیا ہے گائی